بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی آر پیو گجناوالا منیر مساود مارک نے ڈی پیو ناروال کیپٹن واحد محمود کے ہمرا پولیس لائن میں عوامی رابطہ محمد کے دہ لگائی جانے والی کھلی کچہری میں عوامی شکیات کا فردن فردن سنا اور شکیات کے اضالہ کے لیے متلکہ افسران کو ہدایات جاری کی ریجنل پولیس آفیسر منیر مساود مارک نے ڈی پیو آفیس میں ایس ٹی پیوز اور ایس ایچ اوز سے کرائم میٹنگ کی ناروال بتیس سینئر منیجمنٹ کورس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ لاہور کے ٹریننگ افسران کا گردوارہ صاحب کرتارپور کا تربیتی دورہ ڈیپٹی کمیشن ناروال محمد شاروخ نیازی کی جانب سے گردوارہ صاحب کرتارپور کی درشن ڈیوری پر افسران کا استقبال کیا گیا اس کے بعد گردوارہ صاحب کو تارپور میں افسران کو ایک دستویزی فلم دکھانے پر گردوارہ صاحب سرور زہب کمان صاحب اور بارڈر ٹرمینل کا دورہ کروایا گیا اس موقع پر گردوارہ صاحب کی گرنیتی گوون سنگھ گیانی کی جانب سے تمام افسران کو مفلر پہنائے گئے بعد ازا افسران کی جانب سے پہترین مہمان نوازی پر نیفٹی کمیشن ناروال اور گردوارہ صاحب کی انتظامیاں کا شکریہ ادا کیا گیا صبح ادار الحکومت پشاور میں ظلی انتظامیاں نے کروای کرتے ہو انقلاب روڈ پر کئی روز سے غیر قانونی طور پر ظہیرہ کیے گئے پیاز سے بھرے ٹرکوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمیشنر پشاور شفی اللہ حان کو شکایات مصول ہوئی تھی کہ انقلاب روڈ سبزی منڈی میں کئی روز سے پیاز کے بھرے ٹرک کھڑے ہیں ڈپٹی کمیشنر پشاور نے فوری کا روائی کی ہدایت کی اس حوالے سے اسسسنٹ کمیشنر نادیہ نواز ڈوگر نے انقلاب روڈ سبزی منڈی کا اچانک معاینہ کیا موقع پر معلوم ہوا کہ سبزی منڈی میں پانچ ٹرک کئی روز سے کھڑے ہیں اور ان میں موجود پیاز کو بولی میں شامل نہیں کیا جا رہا تاکہ مارکیٹ میں پیاز کی مصنوعی قلت پیدا کرکی قیمتوں کو زیادہ کیا جا سکے اسسسنٹ کمیشنر نے کاروائی کرتے ہوئے ٹرکوں کو سرگاری تحمیل میں لیتے ہوئے موقع سے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا پاک کانسل آف وائل ریلیجن فیر فرینڈز نے شہید بن ازیر بھٹو وومن یونیورسٹی کے اشتراک سے صوبائی محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک کانفرنس منقد کی جس میں مختلف فیکلٹی کے ہیڈز اور طلبات نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شہید بن ازیر یونیورسٹی کی وائس چانسل پروفیسر ڈاکٹر صفیہ احمد نے کہا کہ محولیاتی تبدیلی اس وقت کرائرز کا ایک اہم مسئلہ ہے ہماری یونیورسٹی نے نیشنل پالیسی برائے محولیاتی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے دو ہزار سترہ میں کلائیڈ چین سیل کا آغاز یہ سیل عوامی اگاہی تحقیق کے ذریعے عوامی استعداد کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ عوامی شعور کے ذریعے محولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم سے کم کیا جائے اس سلسلے میں ہماری یونیورسٹی نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کر محولیاتی تبدیلی کے نقصانات سے بچنے کے لیے کام کر رہی ہے پاک فوج میں عالی ترین اہدوں کی تیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر دفاع خواجہ عاصف سے مشابرت کی ذرائع کے مطابق وفاقی درک حکومت اسلامباد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر دفاع خواجہ عاصف سے ملقات میں آرمی چیف اور چیئر مین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تیناتی پر مشاورت کی ذرائع کا کہنا ہے کہ ملقات میں اہم تیناتیوں کے لیے بجوائے کے پینل پر بھی مشاورت کی گئی ہے واضح رہے کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف نے آرمی چیف کی تیناتی کے لیے سمری وزیر اعظم ہاؤس کو مصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمری وزارت دفاع سے وزیر اعظم آفیس میں مصول ہو گئی انشاءاللہ باقی مناحل بھی جل تیہ ہو جائیں گے عدالت آلیہ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئر ونہ سابق وزیر اعظم عمران حان کی دوشہ حانہ ریفرنس میں نا اہلی فیصلے کے حلاف درواز پر فول بینچ تشکیل دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق فول بینچ کی سربراہی چیف جسٹر محمد امیر بھٹی کریں گے بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹر سابید عزیز شیح اور جسٹر ساجد محمد سیٹھی شامل ہیں وازہ رہ کے قوم اسمبلی کے حلقہ این اے پچانوے کے ووٹر جابر عباس نے عظر صدیق ایڈوکیٹ کے وستاد صدر حواستائر کا رکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن گمیشن عدالت نہیں اور کسی کو اہل کرنے کا اس کے پاس احتیار نہیں سی ٹی ٹی پنجاب نے راول پنڈی اور اسلامباد میں اہم کاروائیاں کرتے ہوئے کل ادم تنظیم دائش کے انتہائی مطلوب کمانڈر حالی سمیت دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ترجمان سی ٹی ٹی پنجاب کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں کے قبضہ سے بھاری مقدار میں دھماکہ حیز مواد برامد ہوا ہے کل ادم تنظیم دائش کے انتہائی مطلوب کمانڈر حالی عرف محمد نبی سمیت دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا کیا مبینہ دہشتگردوں نے جالی نام سے پاکستانی شرح تکارڈ بنوا رکھا تھا حیبر پختون ہوا میں نیک گورنر کی تیناتی کا عمل شروع ہو گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے غلام علی کو بطورے گورنر حیبر پختون ہوا نے تیناتی کے لیے سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی تفصیلات کے مطابق غلام علی کا تعلق جمعیت علماء اسلام فیر سے ہے غلام علی جیج یو آئی کے ٹکٹ پر سینڈر اور سابق زلہ ناظر پر شاور بھی رہ چکے ہیں صدر مملکت کی منظوری کے بعد غلام علی گورنر حیبر پختون ہوا کی حیثیت سے حل پھٹائیں گے